اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم حاضر ہیں ہمارے نئے ویڈیو کے ساتھ جس کا نام ہے سیلف ورد اپنی والیو بہچارنا دوستو دیکھیں یہ سیلف ورد جو ہے یہ ایک ریلیٹیف ٹاپک ہے جسے فر ایکزامپل میرے پاس میرے گران گران دادا کی ایک گھڑی موجود تھی جب میں اسے کباڑیا کے پاس بیچنے کے لیے جاتی ہوں فر ایکزامپل تو کباڑیا یا جو وہ سکراپ والا ہے وہ اس کی قیمت لگاتا ہے بیس روپے لیکن جب میں اسی گھڑی کو لے کر کسی میوزیم میں جاتے ہوں تو وہ اس کی والیو پہچانتے ہیں اور مجھے پے کرتے ہیں دو لاکھ روپے تو یہ جو سیلف ویلیو یا سیلف ورد ہے یہ ہم کیسے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں جو ہماری ویلیو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے ہیں اس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکیوریٹ سیلف ورد اور سیلف ویلیو کو پہچانیں کیونکہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اوور ریٹ کر دیا تو یہ ہم کو ایگو کی طرف لے جائے گا اور اگر ہم نے اپنے آپ کو انڈر ریٹ کر دیا تو یہ لور سیلف اسٹیم ہماری سیلف رسپیکٹ ہماری نظروں سے ختم ہونے کا وجہ بنے گا بنی ازرائیل میں فرماتے ہیں لقت کرمنا بنی آدم میں نے آدم کی اولاد کو عزت پکشی انڈیڈ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت پکشی آدم کا ہر بچہ چاہے کسی بھی ذات کسی بھی مذہب کسی بھی دین کسی بھی ریس کو بلونگ کرتا ہو وہ عزت کے لائق ہے یعنی ہم سب عزت کے لائق ہیں ایک ہم 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 ہمارے والد آدم جن کے لئے تمام فرشتوں کو سجدہ کرائے گیا جب فرشتوں کو سجدہ کرائے گیا تو دیفنیٹلی آدم میں کوئی خاص بات ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالی نے ہماری ہی نسل انسانی سے کسی اور مخلوق سے نہیں انسانی سے ایک نمائندہ ایک ریپریزنٹیٹیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیلیکٹ کر کے ساتوں آسمانوں پر میراج کے لئے بلائے اور آج بھی پانچوں وقت نماز ہی مومن کی میراج ہے کہہ کے اللہ سبحانہ تعالی آج بھی ہم سے پانچ مرتبہ ملنا چاہتا ہے جس سے وہ پانچ مرتبہ ملنا چاہتا ہے وہ کچھ تو ہوگا اس میں کوئی بات تو ضرور ہوگی اللہ سبحانہ تعالی سورہ کاف میں کہتے ہیں کہ میں تو انسان کی شے رگ حبل الورید جیگلر وین سے بھی زیادہ قریب ہوں جس کے وہ اتنے قریب ہیں اس میں کچھ خاص بات تو ضرور ہوگی تو ہم ہی ہیں جو اپنی والیو گرائے ہوئے ہیں سورہ بکرا میں اللہ سبحانہ تعالی کہتا ہے تم جب بھی مجھے بلاتے ہو میں تم کو جواب دیتا ہوں اب دنیا میں اگر کوئی بڑا پولیٹیشن ہماری طرف ایک نظر دیکھ بھی لے تب بھی ہم خوش ہو جائیں گے یہاں تو حاکموں کا حاکم بادشاہوں کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تم جب مجھے آواز دیتے ہو میں صرف سنتا نہیں بلکہ جواب بھی دیتا ہوں ہو سکتا ہے ہم خود ہی اپنی رسپیکٹ نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو گرانے کا کام کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں جب ہم اپنے worth اپنے rank سے نیچے کا کوئی کام کرتے ہیں جب کوئی گناہ کرتے ہیں جب کوئی sin commit کرتے ہیں تو ہم اپنی ہی value کو گراتے ہیں دوستو اور پھر ہم ٹوٹے پھوٹے سے رہ جاتے ہیں اور لوگ ہماری عزت کرنا بند کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی ہے جو اب بھی ہم کو چاہتا ہے اس کا example ہم لے سکتے ہیں ایک دو ہزار کی نوٹ لیجے وہ جب straight رکھی ہے تب بھی اس کی value دو ہزار ہے جب نیچے گر جاتی ہے تب بھی اس کی value دو ہزار ہے جب کہیں اور کوڑے میں پڑی ہوتی ہے تب بھی لوگ اسے نکال لیتے ہیں وہ دو ہزار ہے جب تک کہ وہ cut پھٹ نہ جائے جب cut پھٹ جاتی ہے بہت ہی ڈامیں جو جاتی پھر لوگ منہ کرتے ہیں کہ یہ نہیں چلے گی بھے دوسرا نوٹ پروڈیوز کرو لیکن تب بھی کوئی ہے جو اسے accept کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ کون ہے RBI the banking system کیوں کیونکہ وہ ان کا اپنا production ہے اسی طرح ہم ٹوٹ جائیں پھوٹ جائیں اللہ نے ہم کو value دی ہے لیکن اللہ ہم کو اس وقت بھی لینے کے لیے تیار ہے جب سارے لوگ ہم سے بیزار ہو جائیں اللہ کی ذات ہے جو آج بھی ہماری رسپیکٹ کرتی ہیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی self worth پہچانے کہ ہم کون ہیں اور ہم اللہ کی طرف رجوع کریں جزاک اللہ خیر فر واشنگ